موسیقی سب کی آواز میڈیا نیٹورک میں آپ کا استقبال ہے میں رفیدن رفیق آپ سے مخاطب ہوں استاز دارالعلم ندوت العلماء لکھنو مولانا سید محمد سلمان حسینی ندوی نے شہر اورنگباد کا دورہ کیا تاریخی جامعہ مسجد میں نماز جمع سے خبل خطاب کیا بعد نماز مغرب مزید گنجے شہیدہ میں جلسہ اصلاع معاشرہ سے خطاب کیا اور رات دس بجے اغباری نمائندوں سے خطاب میں ملک کی موجودہ صورتحال اور مسلمانوں کے مسائل پر تفصیلی بات چیت کی اس پر اس کانفرنس کے چند اختباسات ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں مولانا پورنگباد کس مقصد کے تیت پشلیخ لائے گی اور رنگباد اس مرتبہ میرا جو سفر ہونا وہ اصلاً عبوری بزرگاہ کے طور پر مجھے جانا تھا احمد نگر کل وہاں پروگرام تو مجھے دلی سے فلائٹ سے آنا تھا ایک راستہ پونہ کا تھا ایک راستہ اور رنگباد کا تھا تو میں نے یہ تیہ کیا کہ ایک دن اور رنگباد میں بزار لوں گا کر انشاءاللہ احمد نگر میں پرسوں پونہ وہاں بھی پروگرام تو اس طرح سے باپسی پونہ سے ہے احمد میری اور انگباد کے راستے سے بھی تو اس طرح گویا سر راہے آنا ہوگا اور دو پروگرام ہوگا یہ دو پروگراموں میں آپ نے کیا پروگرام دیا ان دونوں پروگرام میں میرا پروگرام خاص طور پر یہ تھا کہ اسلام انسانیت کا مذہب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے سب کے لئے رحمت ہے اور قرآن سب کی کتاب ہے اور شریعت سب کے لئے ہے لاکر قرآن ہے ہم نے اس کو ایک نیشنل ریلیجن بنا دیا قومی مذہب بنا دیا سب مسلمانوں کے درمیان اس کو محدود کر دیا یہ غلط ہوا ہے یہ قرآن کے خلاف ہے یہ نبی کے پیان کے خلاف ہے ہمیں چاہیے کہ پوری انسانیت تک ہم پہنچیں اور اسلام کا صحیح تعرف کرائیں اور اس کا حق ادا کریں اور جو دوریاں ہیں وہ ختم ہیں ایک پریوار ہے ہمارا باپ ایک ہے ہماری ماں ایک ہے ہمارا رب ایک ہے تو یہ ہم بات سمجھائیں اور ہر مذہب والا کہتا تو ہے لیکن اس کے مطابق اقدام نہیں کرتا تو ہم قدم اٹھا کر یہ بات لوگا تک پہنچیں جیسا کہ آپ نے کہا تو اسلام جو میں صفرت ہے اسے مذہبی ربادہ اڑا رہا ہے تو یہ کیسے منظر ماما بہتنے کا ہے اس کو مذہبی چاہتے سے کیسے نہیں کہا دیکھیں مذہب کا جو تصور ہے جس میں مذہب مذہب کے درمیان دیوائے کھڑی ہو جاتی ہیں یہ تصور صحیح نہیں ہے میں نے جو بات کہی کہ خود قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دین فطرت ہے یعنی انسان کی جو نیچر ہے اس کا اس میں لحاظ رکھا گیا ہے اس کی ضرورت سامنے رکھی ہے جو فانکشن ہے انسان کے جس امتعہ اس کے عرف رسول کا اس کو منظر رکھا گیا ہے جو حق ہے عورت کے ملک بچوں کے اوڑے وہ سب بتائیں گے ہیں ہم یہ بات سب تک نہیں پہنچاتے ہیں جب سب اپنے درمیان رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریلیجن اور ریلیجن اور مذہب اور مذہب کے درمیان جو دیواریں ہم نے کھڑی تھی ہیں اللہ نے نہیں کھڑی تھی ہم وہ مزید مضبوط کرتے تھے جانے ہیں مولانا دلکل یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے ان کا حق نہیں ادا کیا امانت ان تک نہیں پہنچائیں یعنی بتایا کہ اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے دی عشور اور اللہ میں فرق نہیں ہے اور اللہ نے جو میسنجر اور پروفٹس بیجے انہیں لاسٹ میسنجر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو یہ چاہتے ہیں آپ بھی ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں اگر ہم یہ بات کرتے آپ اس کی محبت کے ساتھ اور برادرانہ تعلقات کے ساتھ تو یہ میسنج سب تک جاتا تو مولانا یہ جو ہے آپ جو میسنج پہنچانا چاہ رہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا سیاست ہے نمبر ایک پر سیاست ہے نمبر دو پر وہ ہیں جو مذہب کو بزنس بناتے ہیں جو مذہب کے ذریعے سے کماتے اور کھاتے ہیں وہ جائے مندر میں ہو وہ جائے مسجد میں ہو وہ جائے گردوارے میں ہو سب نے اپنے پر دکانے چلا رکھی تو جب تک یہ دکانداری بند نہیں ہوگی مذہب کے ساتھ خلوص چاہیے اور مذہب میں اللہ سے عشور سے لاٹ سے پہلے مخلصانہ تعلق ہوتا ہے پھر نبی کے ساتھ ہوتا ہے پھر انسانیت کے لئے درد ہوتا ہے شفقت ہوتی ہے یہ بنیادی صفات اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب مذہب کا چولہ لگا ہے تو آپ کا یہ جو دورہ ہے یہ جو ہے تو دینی اور سیاسی شعور دونوں کے لئے ہیں سیاسی شعور پیدا کرنا سیاسی شعور دینی شعور انسانی شعور اور ایک عام شہری کی جو زندگی ہونی شہی ہے اس کا صحیح تصور اور شعور پیدا کرنا مقصد مکروہ ہے اور تلاقی مکروہ ہے مبغوث چیز ہے یہ تو ہر کتاب ہے جو بھی کتاب ہمارے ہاں معاشرتی مسائل پر لکھی گئی یہ ہر شقی کتاب میں یہ ہے اور علماء بتاتے ہیں لیکن اس کو تحریک کی شکل میں چلانا چاہیے تھا اور ذاتی سات یہاں ہندوستان کے جو حالات ہیں ان میں بہتر یہ تھا کہ تین تلاقیں بھی ایک وقت میں کی جائیں وہ ایک شمار کی جائیں یہ بھی کیونکہ ہمارے ہاں کنسپ موجود ہے اس کے مطالف حدیثیں موجود ہیں اگر اس پر عمل ہوتا تو سپرین پورٹ یہ نہ کہتا کہ تین تلاقیں نل ہیں کچھ معنی نہیں اس کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن پاک کی ایک آیت میں سپرین پورٹ کی مداخلت ہوئی اور یہ اسی لئے ہوا کہ ہم نے غلط موقف اخت کیا کیا اور جہاں تک حضرت عمر کے سزا دینے کے تعلق ہے تو ہم یہاں سزا دے نہیں سکتے اس میں میں نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا اسی وقت کیا تھا کہ جو بھی ایک وقت میں تین تلاقیں تھے اس کو سنا بھی دیں اس کو جیل میں رکھی تین مہینے جیل میں رکھی بیس پچیس ہزار جربانہ رکھی یہ میں نے خود مطالبہ تھا ایک بات ہے کہ انہوں نے تین سال کی سزا کر دی اور پھر اس کو غیر سمانتی کر دیا تھا وہ غلط تھا وہ غلط تھا کہ اس سے تو گھر اور ٹھوٹے گا اس سے تو شہر اور بیری میں دوری بڑھے گی اس لئے حکومت نے پارلمنٹ میں جو بل پاس کیا وہ غلط تھا اور سپریم کورٹ میں جو فیصلہ کیا وہ بھی صحیح ہو صحیح بات یہ تھی کہ ہم خود اپنے گھر کا جو مسئلہ تھا خود حل کر لیتے ہیں مولانا آپ جبکہ بل پاس ہو چکتا سپریم کورٹ سے بھی ایک decision آیا تھا اب رافتہ کیا ہے بھی پاس نہیں ہوا ابھی تک نہیں پاس ہوا بل راجیہ سوا میں منظور میں ہوا پہلے بھی نہیں ہوا اور ابھی بھی نہیں ہوا ابھی میں نہیں ہوا مولانا کیا اس میں آڈیننس لائے گیا مہدی جی آڈیننس لائے چھ مہینے آڈیننس لائے پھر اس کی مجد ختم ہو اب پھر وہ سیشن ختم ہونے سے پہلے آڈیننس لائے مولانا اسی سے جڑاوہ ایک سوال یہ ہے کہ کیا مسلم پرسلہ بورڈ نے صحیح طریقے سے نمائندگی نہیں کی اس معاملے میں تین طلاق والے معاملے میں پرسلہ بورڈ نے نہ تین طلاق والے مسئلے میں صحیح نمائندگی کی نہ بابری مسجد اور رام مندر میں صحیح نمائندگی کی لیکن بابری مسجد کے معاملے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور کی سنت کو زندہ کرنا ہے کہ ہر ہر فرد بشق تک اسلام پہنچانا ہے نبی کی تعلیمات پہنچانا ہے پہلا کام دوسرا کام یہ ہے کہ پرام تعلقات رکھنا ہے کشگوار موابط رکھنا ہے برادرانہ تعلقات کو زندہ کرنا ہے سب کے ساتھ اچھی طرح ملنا جلنا ہے کٹ آف ککے پالیسی کھر نہیں یہ مجھوڑہ دیتا ہوں کہ انہوں سیاسی شورج سے کام لینا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا کانڈیڈیٹ ان کے حق میں زیادہ ہے یہ ان کے لئے بہتر ہوگا اس کا انتخاب کرنا یہ مائم کا ساتھ دینا چاہیے یہ مائم کا ساتھ دینا چاہیے جہاں ان کا اچھا نماندہ موجود ہو اور وہ آپ کے کام میں مفید ثابت ہو سکتا ہوں اور بی جے پی کے بارے میں نہیں بی جے پی کبھی اگر کوئی اچھا آدمی تدربہ یہ ہوا ہو تو اس کا ساتھ دینا چاہیے مثلا میں نے بیہار کی مثال ابھی اپنے تقریب میں دی نتیش لالو سے ہزار درجے بہتر ہے میرے نتیش مطلبہ مصرمانو نے بی جے پی کو سپورٹ کرنا چاہیے مصرمانو نے بی جے پی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنی حکومت میں بہت سے فتنے بھی کھڑے کیے ابھی جو صورتحال نہیں ہے یہ صورتحال ایسی ہے کہ سب سے زیادہ ماب لنچنگ کے واقعات ہوئے سب سے زیادہ گو رکشس گنڈے لوگوں کو مارتے پیٹتے رہے جن کو بودی نے کہا کہ اسی فیصد یہ گنڈے ہیں یہ رات میں گنڈا گھردی کرتے ہیں دن میں گو رکشت مک جاتے ہیں